ہیلو گائز ویلکم ٹو مادو ویب ٹیگ یہ CSS کورس کی 15 ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم CSS میڈیا کیوریز کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا کیوریز یوز کیوں کرتے ہیں ہم میڈیا کیوریز ویب سائٹ کو ریسپونسیف بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں ریسپونسیف کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ویب سائٹ جو اپنا سائز ہر ڈیوائس کے اکارڈنگ سیٹ کر لے چاہے وہ موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو ٹیبلڈ ہو یا کوئی بھی ڈیوائس ہو وہ اپنا سائز اڈجیسٹ کر لے تو یہاں پہ سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ہم CSS میڈیا کیوریز کا یوز کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک میں HTML کا سنٹیکس لکھ لیتا ہوں ایک میں نے index.html کے نام سے فائل بنائی ہوئی ہے اور دوسری فائل style.css کے نام سے بنائی ہوئی ہے HTML میں میں نے simple HTML کا سنٹیکس لکھ دیا ہے اور CSS میڈیا کیوریز جب بھی یوز کرنی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ head کے درمیان meta والا ٹیگ ہونا چاہیے یہ meta جس کا name viewport content with device with initial scale 1 یہ meta کا ٹیگ اگر آپ نے یہاں پہ نہیں لکھا head section میں تو CSS میڈیا کیوریز جو ہیں وہ work نہیں کریں گی تو یہاں پہ میں title دے دیتا ہوں CSS میڈیا کیا ہوئیو ای آر آئی ای اس کیوریز اوکے سو یہاں پہ ایک HTML کی simple ہم نے فائل بنا دی اب ہم اس فائل کو CSS کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں اور پھر ہم CSS میڈیا کیوریز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ style.css میں نے کر دیا دونوں کو آپس میں لنک کر دیا اب میں اس کو اپنے web browser میں open کر لیتا ہوں copy file path کیا اور یہاں پہ آکے میں اس کو open کر لیتا ہوں اب یہاں پہ چلیے code لکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک h1 کے tag کے اندر میں کچھ paste کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ ایک line لکھتی ٹھیک ہے اور کس tag میں میں نے لکھی h1 کے tag کے اندر چلیے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ display ہو رہی ہے اب یہاں پہ میں اس کو inspect کرتا ہوں inspect کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ responsive میں نے یہاں پہ open کر لیا اس کی resolution ابھی کتنی ہے 766 pixels یعنی کہ اس کی width ہے ابھی آپ کو ایک میں بات بتا دیتا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 767 یہاں پہ کیا 760 یعنی کہ 767 سے نیچے جو devices ہوتی ہیں 500 pixels 400 pixels 300 pixels 500 pixels تو یہ جو devices ہوتی ہیں جو زیادہ تر mobile devices ہوتی ہیں اور 767 سے above اور 992 سے نیچے اس کے درمیان زیادہ تر جو devices ہوتی ہیں وہ tablet ہوتی ہیں اور 992 سے above جو devices ہوتی ہیں وہ devices لیپٹاپ یا ڈیسٹاپ میں شمار ہوتا ہے ان کا 1200 pixels 1400 pixels تو یہ سارے devices جو ہوتی ہیں یہ ڈیسٹاپ یا لیپٹاپ کی سکرین کا سائز ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں نے open کر لی سمجھ لیں کہ یہ ایک mobile device ہے یہ یہاں پہ 500 میں نے کر دیا یہ ایک mobile device ہو گی اور یہاں پہ میں اسی کو copy اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو یہاں پہ full screen آ رہی ہے تو مطلب کہ یہ لیپٹاپ کا سائز ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی heading کا سائز سیم ہے اور یہاں پہ بھی heading کا سائز بالکل سیم ہے جبکہ یہ دو different screens ہیں یہ mobile device کا سائز ہے اور یہ لیپٹاپ کا سائز ہے تو چلیے یہاں پہ css media queries کا use کرتے ہیں style.css میں آ کے یہاں پہ میں لکھتا ہوں media queries کیسے لکھتے ہیں at the rate media اس کے بعد یہاں پہ screen یا print وغیرہ کا use کرتے ہیں ابھی ہم کچھ بھی use نہیں کر رہے ہم نے underscore sorry اس کو کیا کہتے ہیں at the rate at the rate media اور یہاں پہ ہم نے use کرنا ہے bracket کے اندر اس کو width دینی ہے یعنی کہ max width اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ 768 pixels اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی at the rate media bracket کے اندر ہم نے لکھ دیا max width 768 pixels یا 767 pixels کر دیتا ہوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ maximum width جو ہے وہ 767 pixels ہو اور minimum width ہم نے کوئی نہیں دی تو minimum کہاں سے شروع کرے گا یہ 1 pixel سے 1 pixel ویسے کوئی device کا size ہوتا ہوتا تو نہیں ہے normal جو device پہ ہوتی ہے چھوٹا سا mobile phone وہ بھی 280 pixels 290 pixels 300 pixels تک ہوتا ہے تو یہاں پہ اس 767 pixels یعنی کہ max width جو دے دیا ہے کہ اس سے نیچے جو devices ہوں گی ان پہ کیا ہو ان پہ N1 کا جو size جو font size وہ ہو جائے 1 EM 1 EM دیکھیں 1 EM ہم نے کر دیا کس میں 767 pixels سے below جو devices ان میں تو اسی طرح سے ہم adjust کرتے ہیں موبائل کی سکرین کے لئے size وغیرہ پوری ویب سائٹ کا 1 by 1 اسی طرح سے لکھ کے تو یہاں پہ میں نے N1 کا کر دیا font size 1 EM تو ابھی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں پہلے آکے تو ریفریش کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ ریفریش کیا دیکھیں کوئی size پہ افیکٹ نہیں پڑا کیوں کیونکہ ہم نے 1 EM کس میں کیا ہوا ہے 1 EM ہم نے کیا کہ maximum width 767 پیکزل ہو یعنی کہ ایسی device جس کا size 767 سے بلو ہوگا تو اسی پہ یہ apply ہوگا front size تو یہاں پہ دوسری جو ونڈو تھی یہ ونڈو تو یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ویٹس ہے اس کی ویٹس کتنی آ رہی ہے 500 پکزل یعنی کہ یہ موبائل ڈیوائس ہوگی 767 سے بلو آ رہی ہے یہ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو چکا ہے کم کیوں ہوا اس کا سائز کیوں کہ یہاں پہ ہم نے میڈیا کیوری کا یوز کیا میڈیا کیوری میں ہم نے لکھا کہ میکسیم ویٹس جو ہے وہ اگر 767 پکزل ہوگی یا اس سے نیچے والی جو ڈیوائسز ہوں گی 767 پکزل سے تو اوت پہ یہ سائز اپلائی ہو جائے h1 فنٹ سائز 1 ای ایم تو یہاں پہ میں اگر h2 کے اندر کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں Welcome to MADU WEB TECH اوکے تو اب میں آکے یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو اب بھی دیکھیں فنٹ اس طرح سے آ رہا ہے یہاں پہ اس کا سائز اتنا h2 کا سائز جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے h1 کا کم آ رہا ہے کیوں کیونکہ h1 کا سائز خم نے کیا کر دیا ون ایم اور یہاں پہ بھی اگر رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں فرنٹ سائز ون ایم لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے میڈیا کیوڈی کا یوز کر دیا کہ موبائل میں سائز چھوٹا ہو جائے تو یہاں پہ آکے میں اگر ریفرش کروں تو یہاں پہ h1 کا سائز بڑا ہے اور h2 کا سائز جو ہے وہ چھوٹا آرہی ہے لیکن یہاں پہ ایچ ون کا چھوٹا آ رہا ہے اور ایچ ٹو کا بڑا آ رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ سی ایس ایس میڈیا کیوری سے اب جہاں پہ ہماری ویب سائٹ کا سائز جو ہے وہ اڈجیسٹ نہیں ہوتا موبائل میں تو وہاں پہ ہم سی ایس ایس میڈیا کیوری کا یوز کر کے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اڈجیسٹ ہو جائے تو اس طرح ہم اپلائی کریں گے ویب سائٹ پر بھی لیکن ابھی ہم سیکھتے ہیں چند اور باتیں یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا صرف 767 پکزل یعنی کہ صرف موبائل ڈیوائسیز پہ اس کا فانڈ سائز 1 ای ایم کیا اگر میں ٹیبلٹ میں کروں یہاں پہ ایٹ تاریٹ میڈیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اب میں منیمم ویٹس کا یوز کرتا ہوں کہ منیمم ویٹس جو ہے وہ 768 پکزل ہو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ویٹس 768 پکزل کے اس سے ابوو یہ ابھی اگر میں یہاں پہ کچھ کر دوں یہاں پہ میں اگر ایچ ون کا یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں اور میں اس کا فانڈ سائز نہیں بلکہ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کلر اس کا ارائٹ کر دیتا ہوں اس منیم ویٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ 768 سے ابوو جو ڈیوائسیز ہیں 768 سے ابو 768 سے ابو کونسی ہوں گی ٹیبلٹ اس کے بعد لیپ ٹاپ ڈیسٹ اپ وغیرہ تو بڑی سکرینز جو بھی ہوں گی تو یہاں پہ یہ ہوگا میکسیمم ویٹس کا مطلب ہے کہ 767 سے بیلو یہاں پہ جبکہ منیمم ویٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ابوو 768 سے ابوو اب دیکھیں میں یہاں پہ اگر موبائل ڈیوائس یہ چونکہ کتنا سائز ہے اس کا 500 پکزل ویٹس ہے میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو کسی کا کلر بھی ریڈ نہیں ہوا جبکہ یہاں پہ میں اگر ریفرش کروں تو اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے کس پہ اپلائی کیا ابوو 768 پکزل والی ڈیوائس پہ جو بھی ڈیوائس 768 پکزل سے ابوو ہوگی اس کا کلر کیا ہو جائے ریڈ ہو جائے اسی طرح آپ باقی ٹیگز کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسی کے اندر اسی کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے تو میڈیا کیوریس کیسے لکھتے ہیں ایٹاریٹ میڈیا بریکٹ کے اندر مینیمم جب میکسیمم ویڈ دے دیتے ہیں اور یہاں پہ بریکٹ اور بریکٹ کے اندر یہاں پہ وہی سیلیکٹر یوز کر کے پراپرٹی ویلیو جیسے ہم سی ایس ایس کرتے ہیں نارمل اسی طرح سے سی ایس ایس لکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ مینیمم ویڈ اب چاہے جس اس ڈیوائس میں بھی مرضی چلا جائے میں یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کرتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں 500 پکزل پہ آ گیا تو اس کا کلر واپس بلیک ہو گیا لیکن میں اگر اس کو کرتا ہوں 768 پکزل تو یہاں پہ دیکھیں 768 پکزل سے یہ ریڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد چاہے آپ 1200 پہ چلے جائیں یا جتنے پہ بھی مرضی اس کا کلر ریڈ ہی رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں 768 سے لے کے 992 پکزل تک ٹیبلٹ کا سائز ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کلر ریڈ ہے یہ صرف ٹیبلٹ پر اپلائی ہو تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں minimum width تو وہ دے دی میں نے اور یہاں پہ maximum width بھی ساتھ دے دیتا ہوں کہ maximum width زیادہ سے زیادہ 92 پکزل تک جائے اب کیا ہوگا کہ minimum width یعنی کہ 768 سے شروع ہوگا اور 992 پہ یہ سٹاپ ہو جائے گا اس سے اوپر والی جو ڈیوائسز ہوں گی ان پہ یہ کلر ریڈ اپلائی نہیں ہوگا تو میں اس کو سیو کرنے کے بعد یہاں پہ اگر ریفریش کرتا ہوں تو یہ چونکہ 992 سے above at 1200 width تھا رہی ہے اس کی تو اس پہ اپلائی نہیں ہوگا لیکن جو ہی میں 900 یہاں پہ دیکھیں 990 پہ آ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جکے لیکن جو ہی کیونکہ یہاں پہ ہم نے میکسیمم width کیا سیٹ کی ہے کہ 992 تک 768 سے لے کے 992 تک تو یہاں تک اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہوگا اس سے اوپر 992 سے لے کے اوپر جتنی بھی جتنی بھی ڈیوائسز ہوں گی بڑی جن کی width 992 سے above ہوگی اس پہ یہ کلر ریڈ اپلائی نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں 992 سے above جو ڈیوائسز ہیں کس سے 992 پکزل سے above جو بھی ڈیوائسز ہیں ان پہ کیا اپلائی ہو جائے H1 اس پہ کلر گرین ہو جائے تو دیکھیں اب 992 پکزل سے جو اب اپلائی ڈیوائسز ہوں گی ان پہ کیا ہو جائے گا کلر گرین ہو جائے گا 992 پہ تو کچھ بھی اپلائی نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ یہاں پہ ہم 90 یا پہ maximum width نہیں بلکہ یہاں پہ minimum لیکھنا تھا چونکہ ہم above جا رہے ہیں 992 پکزل سے above تو maximum width لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ max یہاں تک مطلب وہ end point ہوگا max لکھیں گے تو مطلب 1 سے لے کے 992 پکزل تک اس کا effect ہوگا لیکن اگر minimum لکھیں گے تو مطلب کہ 992 سے شروع ہوگا اور اس سے اوپر unlimited جب تک آپ end لگا کے کہ تک stop نہیں کریں گے وہاں تک یہ apply ہوتا رہے گا اب color green کس پہ apply ہوگا ایسی devices جو 992 پکزل سے above ہوں گی اب دیکھیں 992 یا اس سے above devices پہ یہی green color آرہا ہے چاہے میں یہاں پہ 1600 پکزل پہ بھی چلا جاؤ تو اس کا color جو ہے وہ green ہی رہے گا لیکن میں اگر 991 پہ آجاتا ہوں تو اس کا color واپس red ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ 991 کی اس range میں آرہا ہے ٹیبلٹ والی range میں minimum width 768 اور 992 اس category میں آرہا ہے جو کہ ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی اس ویب سائٹ کو responsive بنائیں گے css media query کا use کر کے تو یہ ایک basic ویڈیو تھی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ css media query syntax کیا کیسے لکھتے ہیں اور maximum width کیا ہوتی ہے minimum width کیا ہوتی ہے تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ minimum width maximum width کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم ویب سائٹ پہ اس کا apply کریں گے اس کو mobile friendly بنائیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہی take care اللہ نگے وان